السلام علیکم آج سترہ آگست دو ہزار اکیسے پی سکس میں آج میں نے تفہین کا تعرف کیا ہوں پی سکس کی کتاب میں صفحہ نمبر دو پر یہاں پر چند اہم نقاط دیئے گئے ہیں تفہین کے حوالے سے جس سے طلبہ کو تفہین کو موثر انداز میں حل کرنے میں مدد ملے گی طلبہ اس کے بہتر طور پر جوابات لکھ سکیں گے تو آج ہم نے یہ تفہین کے حوالے سے کچھ اہم نقاط ان کے بارے میں بات چیت کی ہے جیسے کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ نیس لیگرز کے تحت دو تفہیم عبارتوں کے سوالات کے جوابات لکھنا ہوں گے لہٰذا بکہ خیال رکھی یعنی آپ کے پاس نیس لیگرز کے مطابق جو پیپر ہے اس میں دو تفہیم آئیں گی اور آپ کو ان دونوں کے جوابات لکھنے ہوں گے تو اسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ کو وقت کو برابر تقسیم کرنا ہے مقررہ وقت کو دونوں عبارتوں میں برابر تقسیم کیجئے تقسیم کے سوالات کے جوابات لکھنے سے پہلے عبارت کو بہور پڑھئے اس سوالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے سے دوبارہ پڑھئے اور اس نویت سے سمجھنے کی کوشش کیجئے تفہیم کے جوابات بہتر طور پر لکھنے کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ پیراگراف کو پہلے اچھی طرح پڑھیں ٹھیک ہے پیراگراف کو ایک سے دو دفعہ پڑھیں اور پھر تیسی دفعہ آپ سوالات کو پڑھ کر جواب پیراگراف پڑھیں گے تو جوابات آپ کے سامنے واضح ہونا شروع ہو جائیں گے عام طرح پر طلبہ کیا کرتے ہیں کہ اس سوالات کو پہلے پڑھ لیتے ہیں اور بعد میں عبارت کی جانب جاتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں مشکلات پیش آتی ہیں تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ عبارت کو اچھے سے پڑھیں اور پھر سوالات کی جانب آئیں عبارت کے اہم نقاط درج کیجئے تفہین میں دی گئی ہدایات کو پڑھ کر سمجھئے ٹھیک ہے آپ نے اچھے سے پڑھنا ہے سمجھنا ہے اور پھر اس کے مطابق جوابات دینا ہے یعنی جو سوال آپ سے پوچھا جائے آپ نے اس کا ہی جواب دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے الگ سے اضافی کوئی معلومات اس کے اندر شامل نہیں کرنی اس کا نقصان یہ ہے کہ ایک تو آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے دوسرا اس اضافی معلومات کہ آپ کو کوئی نمبر بھی نہیں ملتے تو بہتر یہی ہے کہ جو پوچھا جائے آپ اس کا جواب دیں اور بالکل اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ سے جو سوال میں پوچھا آپ نے اس کا جواب نہیں دیا کسی اور جواب کو شامل کر دیا تو آپ کا جواب پھلت ہو جائے گا تو یہ بہت ضروری ہے او لیول کے انتحانات میں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ ٹو دی پوائنٹ بات کریں جو آپ سے پوچھا ہے اس کا جواب آپ کو لازمی دینا ہے اگر آپ اسے چھوڑ دیں گے تو اس کے نمبر پھر آپ کو نہیں ملیں گے